سبسکرائب کیجئے رزا ورڈ چینل کو بیل آئیکن پریس کیجئے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ سبی سنی مسلمانوں سے گجارش ہے کہ جشن عید میلا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے عوام اہل سنت سے اپیل آپ تمامی حضرات سے تمامی اہل سنت والجمعات سے گجارش ہے کہ جشن عید میلہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے وقت ان باتوں کا خاص خیال لکھا جائے نمبر ایک جلوس یعنی عید میلہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باوزو درود پاک پڑھتے ہوئے شرکت فرمائیں لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ جلوس میں جب آپ شرکت کرنے جائیں تو سب سے پہلے اچھی طرح سے بزو کر لیں درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں نہ کی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جائیں یہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلہ دیں تو لہٰذا ہمیں اور آپ حضرات کو چاہیے کہ جشن عید میلہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں درود شریف پڑھتے ہوئے اور باوزو ہو کر جائیں ناتے پاک پڑھتے ہوئے کتار سے چلنے کی کوشش کریں لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ناتے پاک پڑھتے ہوئے جائیں ناتے پاک گنگوناتے ہوئے جائیں اور کوشش کریں کہ لائن سے چلنے کی کوشش کریں کھانے پینے کی چیزوں کو فیک کر نہ دیں اس بات کا آپ لوگ خاص خیال لگیں اور ہمیں بھی اس بات کا خیال لگنا چاہیے اکثر کیا ہوتا ہے جلوس کے موقع پر بہت سارے لوگ اچھی نیت سے جلوس کے موقع پر بہت سارے لوگ اچھی نیت سے لنگر وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن آج کل یہ عوام میں بہت زیادہ کریز بڑھ رہا ہے میں تو کہوں گا یہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے اگر کو جو ہے وہ فیک کر دیتے ہیں لہٰذا آپ عزرات کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ عزرات کو لنگر وغیرہ جو بھی ہے جس شخص کو بھی دیں تو آپ عزرات ایک ایک کر کے اس کے ہاتھ میں دیں نہ کہ اس کو فیک ہا جائے جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈی جے والی ناتے پاک بلکل نہ بجائیں کیونکہ یہ میرے اور ہے آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے نہ کہ کسی کی بھارات ہے تو لہٰذا آپ عزرات کو چاہیئے کہ جو ڈی جے والی ناتے پاک ہے رمکس والی ناتے پاک ہے ان ناتے پاک سے باز آ جاؤ سادہ سمپل ناتے پاک بجاؤ اور ہو سکے تو اپنے لبوں سے یعنی اپنے موز سے ناتے پاک پڑھتے ہوئے جاؤ لہٰذا آپ لوگ ایسی ناتے پاک کا وائی کارٹ کریں ایسی ناتے پاک بلکل بھی نہ پڑھیں جو کی لوگوں پر اس کا فرق پڑھیں اور آپ لوگوں پر بھی اس کا غلط فرق پڑھیں اور ساتھی ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جو کی جلوس میں ہونے والی مطلب ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں جو کی لوگوں کو تکلیف ہو اور جب آپ لوگ روڑ بغیرہ سے گزر کر جائیں تو ایک سائٹ چھوڑ دیں جس سے کی تافق بغیرہ آسانی کے ساتھ نکل در ہے آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ جام کے حالات پیدا کر دیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے اور اس طرح سے نکالیں کہ اور لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو ساتھی ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خرافات بغیرہ اس چیز سے بچیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پاک میں شرکت فرمائیں اور دوسری بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کیونکہ سب سے بڑی بات اور سب سے اہم مسئلہ ہے خواتین حضرات کو یعنی آپ کے گھر کی بہنیں ہیں آپ کی بی بی ہے آپ کی ماں ہیں جو بھی خواتین حضرات ہیں ان کو گھر پر ہی رکھیں یہ آپ لوگوں سے میری درد مندانہ گجارش ہے اپیل ہے آپ لوگ پلیز پلیز اس بات کا خیال لکھیں کہ لیڈز وغیرہ کو گھر سے باہر نہ جانے دیں کیونکہ عورتیں جو ہیں خواتین حضرات جو ہیں وہ گھر کی زینت ہیں تو زینت کو گھر میں ہی رہنے دیا جائے لہٰذا ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو باہر سڑکوں پر لائے جائے روڈ پر لائے جائے عورتوں کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ لوگ کو گھر پر رہنا چاہئے نہ کی آپ جشن اید میراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے روڈوں پر آئیں چھتوں پر جائیں تو پلیز میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گجارش ہے کہ آپ لوگ ایسا کچھ بھی نہ کریں ساتھی ساتھ آپ لوگ مل کر اپنے گھر کی خواتین حضرات کو سمجھائیں کیونکہ میں اور آپ مل کر جب یہ مہم چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی جب میں اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں روکیں گے تو بھلا دوسرے کون لوگ روکیں گے مرد حضرات ہی جلو سے محمدی میں جائیں ساتھی ساتھ ایک پیغام اور دینا چاہوں گا آپ حضرات کو اپنے گھر کے جو چھوٹی چھوٹی بچے وغیرہ ہیں آپ انہیں بھی کرتہ پہنچامہ وغیرہ پناہ کر جلو سے محمدی میں شریک کرائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلو سے محمدی میں شریک ہوں اور جلو سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے ڈنگ سے صحیح طرح سے منائیں تاکہ میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو یہاں کی ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ جلو سے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے چکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹے تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے تو مجھے اور آپ لوگ کو سبھی لوگوں کو اس چیز سے بچنا ہے اور اس چیز کا خاص خیال لکھا جائے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو ویڈیو ذراسی بھی پسند آئی ہو تو پلیس اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ دی ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ رویو لابل تک یہ ویڈیو ہر کسی کے موائل میں ہونی چاہیے اگر مجھ سے مولا تعالی کچھ بولنے میں کہنے میں غلطی ہوئی ہو تو اسے اپنے پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ